اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں طلبہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس وقت ستر فیصد طالبین چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے آپ کسی سے سوال کر کے پوچھیں ہر طالبین کی اپینین ہوگا کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے ملک کے کونے کونے میں جائیں گے اور فارم فورٹی سیون کی اس مسلط کردہ حکومت کو گھر بیچ کے تم لیں گے ہمارے چند مطالبات ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا کتا کتا ہمارا کتا ٹومی یہ تو نہیں چل سکتا ہم آئین اور کانور کی پاندستی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں آپ سب میڈیا کے حضرات کا میں دہی دل سے مشکور ہوں میرا نام ارسلان حفیظ ہے میں انسان سوڈن سنوڈیشن کے مرکزی کنیلیہ کے گورپر کام کر رہا ہوں آج ہم آپ کے پاس آپ کے اس پلیٹ فارم سے میڈیا کے توسط سے پاکستان کے تمام تعلقوں سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں اور ان کے آگے یہ گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو جبر اور فستائیت کا نظام چل رہا ہے عام آدمی کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اور اس پاکستان میں ہر طالب علم ہر مقبع فکر کے لوگ اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں ایک طرف گربت اور مہنگائی ہے دوسری طرف بجلی کے بل ہیں اور اس وقت پیرنس پریشان ہیں کہ وہ بجلی کے بل ادا کریں یا بچوں کی فیسیں ادا کریں وہ اپنے گریلو خراجات پورے کریں یا بجلی کے بل یا روز مرہ کے دیگر خراجات ادا کریں اور اس ملک میں جو آئین اور قانون موطل ہے جو جبری، اگوا اور گمشدیاں ہو رہی ہیں جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے بے بنیاد کیسز بنا کے لوگوں کو پبندے سلاسل رکھا ہوا ہے اور اس ملک میں جب جس کا دل کرتا ہے جس طاقتور کا دل کرتا ہے وہ آئین اور قانون کو پامال کرتا ہے جب ان کا دل کرتا ہے پارلیمنٹ میں اپنے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ کام آدمی کے لیے بھی قانون سازی ہو بچوں کی فیسیں کم کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو اس ملک میں انصاف کا نظام دانے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اور ہم ان کا راستہ روکیں گے آج ہم آپ کی پلیٹ فارم سے میڈیا کے توسط سے ملک بر کے طالب علموں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم طالب علم جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے ہم ان کا راستہ روکیں گے اور ہم انشاءاللہ انہیں پاکستان میں طلبہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم ہر مقت میں فکر کر کے طالب علموں کے پاس جائے گے چاہے ان کا کسی سیاسی جمال سے تعلق ہو یا چاہے وہ ایک عام کالی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہوں سرکاری یونیورسٹی میں پڑھے ہوں یا پرائیمٹ یونیورسٹی میں پڑھے ہوں ہم یہ نہیں چاہتے اس وقت ستن فیصد طالب علم چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے آپ کسی سے سوال کر کے پوچھیں ہر طالب علم کی اپینین ہوگا کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے نہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہیں نہ کاروبار کے مواقع ہیں اور نہ ہی یہاں پر عدل کا نظام ہے ہم اس فستائیت کے خلاف نکلنے جا رہے ہیں ہم اپنا آئندہ کا لاحی عمل آپ کے سامنے رکھیں گے ملک کے کونے کونے میں جائیں گے اور فارم فورٹی سیون کی اس مسلط کردہ حکومت کو گھر بیج کے دام لیں گے ہمارے چند مطالبات ہیں ہمارے مطالبات ہیں کہ اس وقت اس ملک میں آئین اور قانون جو مطل کیا ہویا آئین اور قانون کی بالہ دستی ہو کوئی معاشرہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو جس ملاشرے میں عدل ہی نہ ہو وہ معاشرہ کیسے ترقی کے راہوں پہ جا سکتا ہے ہم پاکستانی ہم آم لوگ ہم آم پاکستانی ہم آم طالب علم یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک ہم نے یہاں پر رہنا ہے ان کی جائدادیں باہر ہیں ان کے کاروبار باہر ہیں ان کی انادیں باہر ہیں ان کی انادیں باہر تعلیم حاصل کرتی ہیں ایک عام آدمی ایک عام طالب علم جو یہاں پر پس ماندگی کا شکار ہے اسے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی اور اب وہ وقتان پہنچا ہے کہ جب ہم ان کا راستہ روکیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں اور ان کو گھر بیجیں اس ملک میں عدل کا انصاف کا نظام قائم ہو تاکہ یہ معاشرہ یہ ملک ترقی کی راہوں پر چل سکے ہمارے مطالبات ہے نمبر ایک آئین قانون کی بالا دستی اور انصاف کا نظام قائم ہو تمام سیاسی اصیران اور قائد تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی فلفور رہائی دربا یونین کے بحالی اور مجودہ فیصوں میں تیس فیصد فلفور کمی کی جائے اور اس وقت جو جبری اگوا اور گمشدگیاں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ روکا جائے چاہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہیں یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور بجلی کی قیمتوں میں فلفور کمی لائی جائے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت پیرنس بریشان ہے کہ یا بجلی کا بل ادا کریں یا بچے کی فیصد ادا کریں اور ہر طرف اضطراب کی قفیت ہے ایسے کوئی ملک کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اگر اس پاکستان میں آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ بڑھے گا تو اس پاکستان میں آئین قانون کی حکمرانی ہوگی تو آگے بڑھے گا عدل کا نظام قائم ہوگا تو آگے بڑھے گا عام آدمی کو ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ عام آدمی کی صحیح تعلیم اور اس کی حفاظت کو یقینی بنائے لیکن جب ریاست اپنے لوگوں پر ظلم و جبر پر اتر آتی ہے تو پھر ریاست سے اچھی آوازیں نہیں اٹھتیں آج آپ دیکھ رہے ہیں اپلوجستان میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں خیبر کختونخواہ میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر پران طریقے سے اس ملک میں انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو اس لئے ہم اپنی تحریقہ آگاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس کا دائرہ کار انہیں پاکستان میں وسیع ہوگا اور ہم وہ دن دیکھیں گے اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ میرے وطن پر خدا کرے کہ میری عرض پاتھ پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لئے حیات جنم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کے حقوقہ تحفظ صحر تعلیم اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کو روزگار کے یقصہ مواقع فراہم کرنا ہماری یہ جدو جہد طلبہ کی یہ جدو جہد انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گی اور ہم کسی بھی صورت اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر اپنے اجنڈے پہ اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر گر سے باہر جو نکلیں گے انشاءاللہ تنیمی داروں سے جو باہر نکلیں گے اپنے مطالبات منوا کر جائیں گے پر امن جدو جہد ہوگی اور بلکل آئین قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوگی اور انشاءاللہ جیسے کہ اس وقت کے طالب علموں نے پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے شانہ بشانہ جدو جہد کر کے بنایا تھا آج کے دور کا مجودہ دور کا طالب علم اس پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ باہر نکلے گا اور یہ ملک یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب ہمارے وائنگات میں دیکھا تھا اور انشاءاللہ ہم اس کو عملی جامعہ پہنانے میں اپنا کردار نبائیں گے بہت شکریہ مطالبات ایک دفع سے دوبارہ دورا دیئے سر ہمارے مطالبات ہیں جی اس ملک میں آئین اور قانون کی بارہ دستی اور انصاف کا نظام قائم ہو عمران خان صاحب اور تمام سیاسی ایران کی رہائی نمبر تھرڈ طلبہ یونین کی بحالی اور فیصتوں میں تیس فیصد فلفور کمی کی جائے جبری اگوار گمشدہیاں فوری طور پر رکھی جائیں اور جبری طور پر اگوار لوگوں کو فلفور رہا کیا جائے بجلی کی قیمتوں میں فلفور کمی کی جائے اور مہنگائی میں کمی لائی جائے یہ ہمارے مطالبات ہیں اور مزید ہم تمام طلبہ تنظیموں کے ساتھ اپنے طالب علموں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ ہم کو اکٹھا کر کے میں متحدہ طلبہ مغاز کا بھی صدر رہا ہوں میں تمام طلبہ تنظیموں کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر دوارہ اکٹھا کروں گا اور ہم کر کے اپنا ایجنڈا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تفصیلن ایک اور پریس کانفرس میں لیکن ہماری یہ جبجہد عملی طور پر آپ سب کو انشاءاللہ اللہ اندہ چند روز میں نظر آئے گی امید علی شاہ امید علی شاہ اپنے مرگزی صدر کی بات کو آگے پڑھاتے ہوئے جو انہوں نے بات کی ہے آئین اور کانون کی بالہ دستی میں سپریم کورڈ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں طالب علم بھائیوں کی طرف سے کہ یہ جو کچھ دن پہلے دو ججز کا نوٹس آیا ہے اختلافی نوٹ آیا ہے گیارہ ججز نے ایک فیصلہ کیا اور دو ججز نے کہا ہے کہ آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان گیارہ ججز کی بات کو نہ مانیں کیا یہ جنگل کا کانون ہے اس ملک میں آج سے دو سال پہلے جب پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی تھی سپریم کورڈ میں آپ سب کو پتا ہے پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی تھی تب آج کی فورٹی سیون کی گورمنٹ نے اپریشیئٹ کیا تھا دھول پہ بھنگڑے ڈالیتے ہیں انہوں نے اور آج کہہ رہے کہ آپ مداخلت نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا کٹا کٹا ہمارا کٹا ٹومی یہ تو نہیں چل سکتا ہم آئین اور کانون کی باردستی کیلئے کھڑے ہو رہے ہیں میں بطور انسانس فیڈیشن اسلاحباد کے صدر تمام کانونسلز کے پاس جاؤں گا تمام فیڈیشن کے پاس جاؤں گا اور یہ پیغام دے کے جاؤں گا کہ یہ ملک آئین کی مکمل بہاری تک نہیں آگے بڑھ سکتا اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے اگر اس ملک نے ترقی آفتہ ملکوں میں شامل ہونا ہے تو ہم نے کھڑا ہونا ہوگا اور ہم میں پیغام دیتا ہوں کہ آج ہمیں سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو دیجنل درشن گرد کہا جا رہا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج سے اور اب بھی کہہ رہا ہوں ہم کیپورڈ وارئیرز تھے اس ملک پہ 5 جنریشن ہائیبریٹ وارڈ وارڈ نازل کی گئی تھی ہم فرنٹ لائن سولیرز تھے اس وارڈ کے یہ ہم سارے جو کھڑے یہ مختلف انورسٹیز کے ہم نے وہ چنل لڑی ہے یہ جو آج کل تاؤٹس بنے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب دوبارہ اس طرح کی صورتحال آئے گی تو ہم کڑے ہوں گے یہ بات جائیں گے یہ نہیں کڑے ہو سکیں گے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں میں سارے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن خدا رہ نوچوانوں کی جذبات کو بھی سمجھے اور نوچوانوں کی جذبات کیا ہے وہ آٹ فرگوری کو یہ قوم دیکھ چکی ہے یہ سارے اداریں دیکھ چکے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جتنے بھی آخوان لوگ ہیں جس میں ہمارے عزت مشوالی کے بھائی ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو وارئرز تھے جو اس ملک کے جنر لڑ رہے تھے کوئی پی ٹی آئی کی جنرل نہیں لڑ رہے تھے وہ اس ملک کے وارئرز تھے انہوں نے فیفت جنریشن ہائیپیڈ وار لڑی ان کو فوری طور پر ہاگیا جائے اور ساتھ میں میں یہ پیغان دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ تیری پہلے سے ملکنیشن شروع کی ہوئی تھی ہم نے مختلف کلنیشن کیے ہوئے تو اب آپ پہلے سے چارج ہے ہمارا پیغام جس میں تک پہنچ لیں اور وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ اسلامباد میں بہت بڑی ریلی دیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو تحریف جانے 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 ہیں آپ نے تحریف صاحب کی معایت میں شامل ہوگی یا آپ نے امناس کا صرف پرمیشن نہیں ہے یا آپ اپنے بھی ہاتھ کے تحریف جانے جانے ہیں ساتھ میں یہ ایڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت ایک نو مہی دیکھ چکی ہے اور نو مہی کے اثرات ابھی تک ہیں آپ کے لوگوں پر ابھی تک ازاد ہے کہ آپ نے اداروں سے حملہ کیا آپ کے تنسیبات پر حملہ کیا اور اگر تحریف جلائی جاتی ہے تو اس کے طور پرزز کیا ہوگی دیکھیں جی ہماری جو تحریف ہے ہم پہلے بھی اس ملک میں مختلف تحریفیں جوڈیشری مومنٹ سے لے کے ابھی تک کی جتنی تحریکیں چلی ہیں آپ کے میڈیا کے لوگ بھی دعا ہیں باقی یہاں کے لوگ بھی موجود ہوں گے ہمیں دیکھتے رہے ہیں ہم ہمیشہ پرمن رہے ہیں اور آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب اسے کتنے چونکہ اس وقت وہ پابندے سلاسل ہیں اور ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی لیکن ہم اپنی جدوجہد مسلسل پہلے بھی جاری رکھی ہوئے تھے ابھی ہم طلبہ کی اس تحریف میں تیزی لے کے آ رہے ہیں نہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بلکہ ہم نے اپنے مطالبات بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس وقت پاکستان کے طالب برمہ سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ تحریف میں اپنا نام رکم کروانے کا اس ملک کو آئین اور قانون کے ساتھ آگے لے کے چلنے کا اور اپنے حقوق کے لیے اپنے حقوق کے لیے پرمن جدوجہد کرنے کا باقی رہی بات نو مہی تھی ہم سب لوگ تحریف کے انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں اور اپنی جدوجہد کرتے رہے ہیں ہم تو کسی ادارے پہ یا کسی بیلڈنگ پہ حملہ آبت نہیں ہوئے تھے نہ ہم کسی بیلڈنگ کے اندر گئے تھے نہ کسی ادارے پہ حملہ کیا تھا نہ کسی کا گھر توڑا تھا نہ کسی کا گھر توڑا ہمارے گھر توڑے ہیں ہمارے گھروں کے اندر چادر چادر تباری کا تقدس پامار کیا گیا ہے ہمارے درمازے توڑے گئے ہیں ماں بہنوں کو گھروں کے اندر سے اٹھایا گیا ہے نوجوانوں کو جبری طور پر اگوا کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے لوگ اس وقت بھی انصاف سنڈر فرڈیشن کے لوگ کچھ لوگ ملٹری کیاڈ میں ہیں کچھ لوگ جیلوں میں ہیں کچھ لوگ ابھی ملٹری کیاڈ سے چھوڑ کے آئے ہیں اگر انہوں نے اگر کسی نے کوئی جرم کیا تھا اس کی کوئی فوٹیجز ہوں گی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تھا کوئی توڑ بھوڑ کی تھی اس کی کوئی ویڈیو ثبوت ہوگا یہاں پہ سیف سے بھی کیمرہز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ میں لگے ہوتے ہیں عداروں کے گروں کے ہر ایک کے باہر لگے ہوتے ہیں تو کسی نے اگر کوئی جرم کیا تھا گناہ کیا تھا تو اس کو عدالت میں اس کے خلاف ثبوت ڈالے جائیں ثبوت دیے جائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے لیکن جو بیگناہ ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اور کئی مہینوں سے پابندس واصل ہے چاہے وہ ملٹری قید میں ہے چاہے عام جیلوں میں ہیں ان کا گناہ نہیں ہے ان کو فیل فور رہا کیا جائے ایک سٹوڈنٹ مومنٹ اس وقت ثابت پاکستان اور آج کا بھنگلہ دیر اس میں بھی جائے دیر ہے اور وہ تو بڑی سخصہ سل رہی ہے کیا آپ کی لیڈرشپ میں پاکستانی سپوڈنٹ اس حد تک جا سکتے ہیں سر دیکھیں جہاں پر بھی ظلم اور جبر کا نظام ہوگا جہاں پر بھی فستائیت ہوگی لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے آپ ہمیشہ ڈنڈے کے دور پر طاقت کے دور پر اپنے اقتدار کو عام لوگوں پر مسئلت نہیں رکھ سکتے جب جب آپ ظلم کریں گے نوجوان اٹھے گا طالب علم اٹھے گا لوگ اٹھیں گے ہماری تحریک پور امن ہے پور امن تھی اور انشاءاللہ پور امن رہے گی ہم ایک پور بھی کسی کا نہیں توڑیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اپنے طالبات بھی بنوائیں گے ہم کوئی ہم جیڈیشری مومنٹ میں بھی شروع ہوئے تھے ہم عام لوگوں کی آواز بنتے رہے ہیں اور پاکستان میں ایک صاف ریولیشنز آٹھ فیبریری کو سب نے دیکھی لوگوں نے اپنی ووٹ کے طاقت سے لوگوں کو جتوایا لیکن یہ فارم فورٹی سیون کی سرکار جو مسلط ہوئی اس سرکار کو بھی رخصت ہونا پڑی اچھا آپ نے بلدہ دیش کے طلبہ کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھ کھولی ہے اس سے پہلے آپ کھولے ہیں اس سے پہلے ہم بالکل اپنی وارپور کے آلیاں کر رہے تھے ہم نے چاند دن پہلے طلبہ تحریکہ ایبٹ آباد میں کیا اسلامباد کی اسلامیک انورسٹری میں ایونٹ کر کے کیا پنجاب انورسٹری سے شروع کیا پنجاب انورسٹری کے اندر ہمارا ایونٹ تھا سترہ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہمارے لوگ یا پرچے بگت رہے تھے یا پابندے سراسل ہیں یا پابندے سراسل تھے یا روح پوشت تھے یا جبری طور پر اگوا ہے ہم نے کسی سے متاثر ہو کے اس تحریکہ آغاز نہیں کیا ہماری یہ تحریک اس ملک میں آئین اور قانون کی بھالی کے لیے پچھلے دو سال سے چل رہی ہے ہم اس تحریک کو سپیسیفک کر رہے ہیں کہ ہم تمام طلبہ تنظیموں کو تمام طالب علموں کو اس ایجنڈے پر لاکھیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پر کے طالب علم نکلیں گے اور اس پاکستان کی بکار کے لیے نکلیں گے اس ملک کا نقصان کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے اس ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے آگے لے جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں ہم اس وطن میں رہنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے ڈفاق مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کی اکانم کی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر سیاسی استقام دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس ملک کو ترقی آفتہ ممالک میں آئیٹی بیس ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سب کے لئے ہم اپنا کردار نبائیں گے اور ہم اس کردار کو نبانے کے لئے ہی نکلیں گے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ایپورٹ ہے جب آپ لوگ جمع ہوگی سٹوڈنٹس پوری دنیا میں جان کہیں پہ بھی ہوگی سٹوڈنٹ یونین ہوتی ہیں یا جو پریڈ یونین ہوتی ہیں بیسیکلی طور پہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ریولیشن لاتے ہیں اب آپ لوگ آرٹ فبریلی کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں سٹوڈنٹ آلائنس کی بات بھی کر رہے ہیں آئین اور کانوس کی بات بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا بھرک یہ سب جائیے گا کہ آپ لوگ آئی ایس ایپ کے ٹیٹس پوری دنیا سے چلیں گے یا سٹوڈنٹ آلائنس بھی آتیا گے دیکھیں سر میں نے آپ سے ارز کیا ہے یہ کوئی سپیسیفک نہ صرف انصاف پریفیڈریشن کی تحریک ہے نہ کسی اور تربت انجیم کی تحریک ہوگی یہ پاکستان کے تعلیموں کی تحریک ہوگی ہمارا بھی اتنا ہی ہے یہ معاشرہ ان کا بھی اتنا ہے ہمارا بھی اتنا اگر روزدہ کے مواقع ہوں گے ان کے لیے بھی ہوں گے ہمارے لیے بھی ہوں گے یہ ایک عام طالب علم کی بات ہے ہر طالب علم اس تحریک میں شریک ہوگا اور ہر طالب علم اس تحریک کا حرابر دستہ بن کے تحریک میں اپنا نام رہا اور دوسری بات اس بات کا جواب ہوں کہ آپ کی ڈیفرنٹ پلٹیکل پارٹیز نے فارم فورٹی سیون کی گورنٹ کو پریٹی سائز تو ہوں نے کہا ہے کہ آج فروری کو الیکشن چوری ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے ایک زماعت اسلامی تو جمعیت اللہ باہ اسلام ایک بہت بڑی فیڈریشن ہے ہم امزر آپ تکریں گے ان کا بھی سیم پوائنٹ ہے اور بھی وہ گولہ کار اچھا آپ کی جو تحریک ہے اس کے ٹائمیں بہت امپورٹنٹ ہے ایک جانب بنگلدیش کرن نے مولادین کے اس کے بعد آپ لوگ ہی کر رہے جو ٹائمیں بہت امپورٹنٹ ہے اور ان جو مطالبات آپ نے سامنے رکھے ہیں اس میں آپ نے عمران خان کا زیدن کیا کہ جائے کا زیدن کیا تو کس سے یہ تاثر نہیں چاہے گا کہ آپ سٹریٹ فارورٹ اور کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے یا ان کے کچھ بنائی پر یہ سب کچھ کرنے دیکھیں سر عمران خان صاحب اس وقت ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے آپ یونیورسٹریز میں سروے کریں آپ کو عجلت میں سروے کریں آپ نے آٹھ فارورٹی کا ریکشن دیکھا نوجوانوں نے طالب علموں نے ہر مکمہ فکر کے لوگوں نے ان کو بوڑ دیا ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بے بنیاد سیاسی مقدمات بنا کر ایک سال سے پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو عمران خان صاحب وہ بھی فلفور رہا کرنا چاہیے ہمارا یہ برکل مطالبہ ہے اور ہمارا یہ اس طرح فرس مطالبات میں سے ہے ہم اگر عمران خان صاحب کی جماعت کے یا ان کے نظریہ سے متاثر نہ بھی ہوتے آئی ایس ایف کے نہ بھی ہوتے تو بھی ہم یہ مطالبہ کرتے اور آپ دیکھیں گے ہمارا جب آئین قانون کی بالہ دستی کی بات ہے جب انصاف کے نظام کی قائم ہونے کی بات ہے تو وہ کسی ایک فرد باہد کے لیے یا کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے وہ سب کے لیے ہے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ایک شیر میرے ذہن میں آرہا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے وقتانید آسماء ہم بتا دیں گے تجھے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے ہمارے دل میں اس پاکستان کے ایک ازاد خود مختار اسلامی فریائی ریاست کا خواب ہے ہم جس سے بھی انسپائر ہوئے انشاءاللہ ہم اس سفر میں تمام طالب علم اپنے جنڈے کے ساتھ اپنے مطالبات کے ساتھ انشاءاللہ اس طریق میں صندر میں عمد رہے ہیں سر کیا رو پاکستان اب تک سٹوڈنٹس ہمیشہ ہی تاریخ میں استعمال ہوتے ہیں تو کیا اس طور پر مارکی دیکھیں جی میرا خیالہ جو کالیلیورسٹی سے یورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو اتنا سوچ بوج اور شعور آجاتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو نہ ہی ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم طالب علموں کو یا اپنے تنظیم کے لوگوں کو کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے دیں گے ہماری پورمان تحریک ہے پورمان جدوجہد ہے اور اس ملک میں اگر جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے طلبہ تنظیموں کو بحال کرنا ہوگا ان کے الیکشنز کروانے ہوں گے ایک ظالم جابر نے اس ملک میں آئین کو پعمال کرتے ہوئے مارشلہ بھی نافذ کیا اور طلبہ تنظیموں پر تاجر کی تحریکوں پر بھی پابندین گائے ہم ہمارے یہ بطالبہ ہے ہمارے کا حکومت سے بھی اور ہماری خیبرت کونخواہ میں پاکستان تحریک احساب کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے جہاں جہاں بھی جس کی ان سب سے بھی طلبہ ریونن کو فل فوز بہار کیا جائے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت پھلے گو دے بہت شکریہ یہ آپ کی کیمری کے ہمیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور پاکستان بھی دیکھ کر رہا ابھی جب تحیمی ادارے پڑیں گے اور پھر آپ کو اس انتجاج کی نوعیت سے یہ انتجاجات آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر جب مارچ کی صورتحال بھی بنے گی اس کی ضرورت بھی پڑے گی تو وہ بھی آپ سے دیکھیں اگر حق سچ کی انصاف کی عدل کی بات کرنا اس ملک میں جرم ہے ہم یہ جرم کریں اگر انصاف مانگنا جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے اگر طلبہ کی حقوق کی بات کرنا جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے اگر آئین کی بانہ دستی کی بات کرنا جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے اگر انصاف کا عدل کے نظام کے لیے جدو جہت کرنا جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے ہم پر پہلے بھی جالی بے بنیواد ایف آئی آرے کی گئی ہم پر جرم پاکستان 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 آپ نے پیویس کی رہایی کا مطالبہ کیا ساتھ سکروں نے ایک حالی کا بھی مطالبہ کیا آئی ایس ایک سے ہیں تو سیاسی جماعت ہے جس کی حق تنظیم آگے طلبہ میں تو عمران خان کما تھے جب ان کا دور حکومت تھا طلبہ یونینٹ کی باری کیوں اس میں میں آپ کو قطاع دو ہم نے اس ٹائم بھی یونینٹ کی بہالی کی یہ آواز لیکن آپ کو بتا ہے کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے بھی ہماری اکثریت پانچ ہوتوں سے تھی ہم کوئی قانون پاس کرواتے تھے تو ہم کر لے لیتے کرتے تھے تو ہماری مجبوریہ رہی ہیں ہم یہ نہیں کہہے کہ ہم بھی پاک سافتے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی ہماری حکومت آئے گی ہم یہ باور کرائیں میں ہم یہ انشور کرائیں میں کہ طلبہ یونینٹ کو فوری طور پر بہال کیا جائے اور ہم کے پی کون میں سبھی اپیل کرتے ہیں دماغ کرتے ہیں جو وہاں پہ طلبہ یونینٹ کو بہال کیا